موت جب آتی ہے اللہ اکبر کتنا فرق ہوتا ہے جی زندگی اور موت میں اللہ کے لئے غور کرو ایک مثال دیتا ہوں فیاض میرا نام فیاض ہے نا میرے اوپر ہی ایک مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کو تاکہ آپ ناراض نہ ہو جائے اگر آپ کا نام لو تو اللہ اکبر فیاض بھی اتفاق سے اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا بھئی میرے جاننے والے میرے پہچاننے والے اگر ان کو معلوم ہو گیا کال کریں گے فون کریں گے فیاض بھی کی کیا حالت ہے ہسپیٹل میں ہیں آئی سی او میں ہیں کیا حالت ہے ہر دس منٹ کو ایک بار ہر آدھے گھنٹے پہ ایک بار فون کریں گے پوچھیں گے فیاض بھی کی حالت کیا ہے فیاض بھی کی حالت کیا ہے فیاض بھی کی حالت کیا ہے اگر آدھا گھنٹے بعد جواب یہ ملا کہ فیاض بھی کا انتخال ہو گیا ابھی تک فیاض بھائی فیاض بھائی کہنے والے کیا کہیں گے فیاض بھائی کو کب گھر کو لائیں گے یہ نہیں پوچھیں گے ڈیڑ باڑی کو کب گھر کو لائیں گے یہ سوال کریں ارے ایک منٹ ایک لمحہ پہلے نام لے کے پکارنے والا صرف اس جسم سے روح کیا نکل گئی نام لینا بھی بھول گئے نام لینا بھی بھول گئے میرے بھائی کمرے میں سو جاتا سوتا تھا نرم نرم بستر میں سوتا تھا جب موت آگئی مر گیا میرے بھائی کیا ہو گیا مجھے کمرے میں سونے نہیں دیتے مجھے بستر پہ سونے نہیں دیتے اللہ اکبر روح کیا نکل گئی بیوی بھی کھڑی رو رہی بچے بھی کھڑے رو رہے ارے رشتے دار بھی کھڑے رو رہے ارے ڈاکٹر بھی خریب ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا کوئی کچھ نہیں کر سکتا میں اتنا لاچار میں اتنا بیبس ہو گیا ہوں اٹھ کر کم از کم سمجھا نہیں سکتا بیوی مت رو اٹھ کر کم از کم آسو نہیں پہنچ سکتا بچوں مت رو اتنا لاچار ہو گیا ہوں اتنا بیبس ہو گیا ہوں ارے جن بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا جن بچوں کو میں میرے بچوں کو ہاتھ میں اٹھا کر گود میں لے کر چومتا تھا کھیلتا تھا اببہ اببہ کہہ کر بچے میرے خریب آتے تھے وہ بچے جس دن میں مر گیا وہ بچے میرے خریب آنے سے ڈرتے ہیں میرے بھائی اللہ اکبر اتنا لاچار ہو گیا موت کیا آگئی مجھے گھر میں بھی سونے نہیں دیتے باہر پھیک دیئے موت کیا آگئی کوئی خبر کی تیاری کر رہا کوئی کفنانے کی تیاری کر رہا کوئی گسل دینے کی تیاری کر رہا اللہ اکبر الگ الگ آدمیاں کے الگ الگ مشہورے دینا شروع کر دیئے کوئی رکھنا نہیں چاہتا جل سے جل پہنچانا چاہتا ہے اصلی ٹھکانے پر اللہ اکبر یہ ہم سب پر آنی ہے یہ دن ہم سب کو آنا ہے میرے بھائی پھر بھی ہم لوگ کیوں غفلت میں پڑے ہیں یہ سب حدیثیں اور یہ سب معاملات دیکھتے ہوئے بھی ہماری حالت کیا ہے دنیا کے معاملے میں اتنی فہرست ہماری پہلے میری پڑھائی اس کے بعد میرا جاب اس کے بعد میرے کاروبار اس کے بعد میرا تنخواہ اس کے بعد میری شادی اس کے بعد میرے بچے اس کے بعد بچوں کی پڑھائی اس کے بعد بچوں کی شادی اس کے بعد بڑھاپا بڑھاپے کے بعد کے لئے بیانک بیلنس یا پنشن یہ ساری چیزیں ابھی سے تیاری اللہ اکبر لمبی لسٹ ہے ایک پل بھر کی دیر ہے اللہ اکبر کب ختم ہو جاتی ہے زندگی پتہ نہیں لیکن اس زندگی کے بارے میں ذرہ بھی خیال نہیں ذرہ بھی سوچتے نہیں کہ مرنے کے بعد کی میری زندگی کیسی ہو اللہ اکبر یہ دنیا والے میرے بھائی یہ یہ ہم جن جن سے محبت کرتے ہیں نا یہ تو کل خیامت کی دن کچھ کام نہیں آئیں گے ہم نے سنا یوم یفر المرء من آخی و امہی و ابی و صاحبتہی و بنی لکل امرئیم منہم شانوی غنی کل خیامت کے دن انسان اپنے بھائی سے اپنے ماں باپ سے اپنی اولاد سے اپنی بیزی سے بھاگے گا ارے وہ تو خیامت کا دن ہوگا لیکن وہ منظر ہم کو دنیا میں دیکھنے کو ملتا ہے ہم جیسے کیا مر گئے میں جیسا کیا مر گیا مجھے لے کے گئے گاؤں کے باہر دفنا دیئے ارے بیوی بھی ساتھ میں نہیں آئے یارو اللہ کے لئے غور کر اولاد بھی ساتھ نہیں آئے ارے دوست بھی ساتھ نہیں آیا سب لوگ مجھے دفنا کیا اکیلے واپس آگئے اللہ اکبر گھر میں ہوتا تھا اکیلا ہوتا تھا ڈر لگتا تھا اندھیرے میں ہوتا تھا ڈر لگتا تھا اللہ اکبر آج اکیلے مجھے اندھیرے میں خبر کے گڑے کے اندر سلا کے واپس پلٹے میرے بھائی کوئی میرے بارے میں سوچنے والا نہیں کوئی میرے بارے میں خیال کرنے والا نہیں ہر آدمی رونے والا رو رہا ہے لیکن رو بھی اس لئے رہا ہے کہ ہمارا کیا ہوگا بیوی روتی ہے میرے شوہر مر گئے میرا کیا ہوگا بچے روتے ہیں میرے اببہ مر گئے میرا کیا ہوگا ہمارا گھر کا خرچہ کیسا چلے گا دوست بھی روتے ہیں ارے میرے ساتھ ملاقات کرتا تھا اچھے اچھے مشورے دیتا تھا مشکل میں مدد کرتا تھا اب میرا مدد کرنے والا کون ہے ہر آدمی اپنے بارے میں فکر کر کے روئے گا لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا اب یہ میرا شوہر مر گیا میرا بھائی مر گیا میرا دوست مر گیا خبر میں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا یہ کوئی نہیں سوچتا میرے بھائی یہ کوئی نہیں سوچتا اللہ اکبر ارے اندھیرے کے گڑے میں ہم کو ڈال کے واپس آگئے میرے بھائی ہم کو ہر آدمی مٹی لے کر اپنے چہرے پر ڈال رہا ہے وہ مٹی کبھی کپڑوں پر لگ گئے تو دھوکے پینتے تھے وہ مٹی کبھی پیر میں لگ گئی تو باہر پانی سے دھوکے گھر میں داخل ہوتے تھے وہ مٹی آج ہمارے چہرے پر ڈال رہے وہ مٹی آج میرے موہ پہ ڈال رہا ہے ارہ مٹی ڈالنے والا کوئی دشمن نہیں ہے میرے بھائی کوئی دشمن نہیں ہمارا اپنا ہمارا اپنا اپنے چہرے پر مٹی ڈال رہا ہے اللہ اکبر پھر بھی آج ان کے لئے نمازیں چھوڑے ان کے لئے حلال و حریم کی تمیز نہیں رکھے ان کو خوش کرنے کے لئے اللہ کو ناراس کر دیے ان کے لیے اتنا کچھ کر دیے جسم سے روح کیا جدہ ہو گئی وہ لوگ ہمارے چہرے پر مٹھی ڈال کے واپس پلٹے کیوں موت کو یاد نہیں کرتے کیوں مرنے کے بعد کی زندگی کو یاد نہیں کرتے میرے بھائی اس مرنے کے بعد زندگی کی تیاری کیوں نہیں کرتے اللہ کے لیے غور کرو موت کی یاد موت کی یاد موت جس کو یاد رہے گی ہر برائی سے دور رہے گا موت جس کو یاد رہے گی ہر نیکی کا کام اس کے لئے آسان ہوگا آج فجر کی نمازیں چھوڑتے ہیں نا نماز پڑھنے والے بھی فجر کی نماز چھوڑتے ہیں اللہ اکبر فجر پڑھے بغیر سو گئے فجر پڑھے بغیر آنکھ لگ گئی اگر اللہ نہ کرے وہ آنکھ خبر کے گڑے میں کھولی تو کیا